ہلو ایرون لاسٹ کلاس میں ہم نے کوڈیٹک ایکویشنز کا یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے کمپیٹنگ سکوئر میتھڈ کو ڈسکس کیا تھا اور سکیچ کس طرح کرتے ہیں گراف کو اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ آپ کو ورٹیکس بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرننگ پوائنٹ ورٹیکس اور وائنٹرسیپٹ ایکس انٹرسیپٹ یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ لیسنز میں اگر آپ نے وہ لیسنز مس کیا ہے تو آپ پریریس لیسنز کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے آپ کے پاس ڈسکریمنٹ کہ ڈسکریمنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈسکریمنٹ آپ کو روٹس کے بارے میں کیا بتا رہا ہوتا ہے ڈسکریمنٹ آپ کو روٹس کے بارے میں کیا بتا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈسکریمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کوارڈرٹک فارمولا کا ہی ایک پارٹ ہے بی سکوئر مائنس فور اے سی ڈیوائیڈ بائی ٹو اے یہ آپ کے پاس کوارڈرٹک فارمولا ہے اور اس کوارڈرٹک فارمولا میں سے جو آپ کے پاس سکوئر روٹ کے اندر جو فارم ہے اس کو آپ ڈسکریمنٹ کہتے ہیں لائک اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ we will say that ڈسکریمنٹ ڈسکریمنٹ will be equal to بی سکوئر مائنس فور اے سی اب ہم نے اس میں تین کیسز ڈسکس کرنے ہیں پہلا کیس تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈسکریمنٹ کی ویلیو یہ گریٹر دن زیرو آجائے سیکنڈ ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کے پاس ڈسکریمنٹ کی ویلیو بی سکوئر مائنس فور اے سی کی ویلیو ایکولز تو زیرو آجائے اور تھرڈ جو کیس ہے آپ کے پاس وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈسکریمنٹ کی ویلیو لیس تین زیرو آجائے سو ان تینوں کیسز کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ ڈسکریمنٹ اگر گریٹر دن زیرو ہے سو اس سے روٹس پہ کیا فرق پڑتا ہے ڈسکریمنٹ اگر ایکول سے زیرو ہے پھر روٹس پہ کیا فرق پڑتا ہے اور ڈسکریمنٹ اگر لیس تین زیرو ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے so first جو آپ کے پاس case ہے کہ اگر discriminant greater than zero ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو roots ہیں جو آپ کا answer ہوگا یہ roots ہوں گے that will be real and distinct تو آپ کے جو roots ہیں وہ real اور distinct ہوں گے distincts mean کہ آپ کے جو roots ہیں وہ different ہوں گے similarly second جو چیز ہے آپ کو اس سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کا جو quadratic equation کا curve ہوگا it will cut the x-axis x-axis at two points مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو curve ہوگا like اگر parabola اس form میں ہے تو آپ کا جو curve ہوگا وہ x-axis کو ان دو points کے اوپر cut کرے گا like اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس curve کچھ اس طریقے سے ہوگا second یہ ہے کہ آپ کے پاس discriminant اگر equals to zero ہو so اس case میں آپ کے پاس جو roots ہوں گے وہ real ہوں گے مطلب کوئی real number answer ہوگا اور دوسرا آپ کے پاس equal roots ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ curve جو ہے جو curve ہے that will be that will be جو x-axis ہوگا وہ tangent to tangent to the curve ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس جو let's say یہ parabola ہے تو آپ کا یہ جو x-axis ہے دیکھوں کرلوں آپ کا یہ جو x-axis ہے یہ آپ کے پاس صرف ایک point پہ cut کرے گا یہ vertex جو ہے x-axis کو صرف ایک point پہ ہی cut کرے گی تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ straight line ہے یہ curve کے tangent ہے تو یہ آپ کے پاس second case ہے جب آپ کے پاس discriminant کا answer equals to zero ہوگا تو پھر ہم curve کے بارے میں directly بتا سکتے ہیں then آپ کے پاس جو next case ہے کہ آپ کے پاس less than zero ہو so less than zero کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس no real roots ہوں گے مطلب آپ کا answer real number نہیں ہوگا no real roots یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس imaginary roots ہوں گے so دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پاس curve ہوگا curve will be curve will be above اور below the x-axis مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ x-axis ہے تو آپ کا parabola یا تو یہ download ہوگا یا آپ کے پاس parabola upward side پہ ہوگا اور یہ x-axis کو cut نہیں کرے گا so جو third case ہے اس میں آپ کے پاس اس form میں آپ کے پاس answer ہوگا اب ہم اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں کہ discriminant find کس طرح کرتے ہیں تو example میں let's say آپ کے پاس equation ہے x-axis minus 12x plus 36 is equals to 0 تو اب ہم اس کے roots کے بارے میں اگر بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں simple discriminant find کرنا ہے b square minus 4 ac اور اگر ہم اس equation کے اندر دیکھیں جس طرح normally ہم quadratic equation کو دیکھتے ہیں a کی value اس case میں کیا ہے one because x square کا جو coefficient ہے وہ one ہے similarly b کی value اس case میں آپ کے پاس کیا ہے minus 12 because x کا جو coefficient ہے وہ minus 12 similarly c یا جو constant ہے وہ آپ کے پاس 36 ہے اچھے یہ ہم find کس طرح کریں because ہم extended quadratic equation ax plus bx plus c کی form میں ہوتی ہے اب اگر ہم اس کو simply find کریں یہ put کریں بہت 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 the roots there will be only one single root اور that root will be it means کہ آپ کا جو curve ہے وہ x-axis کو صرف ایک point پہ cut کرے گا so let's see another example اب اس کی ہم second example دیکھتے ہیں related to the discriminant so this will be let's say x-square plus 5x minus 36 is equal to 0 so یہاں پہ بھی اگر ہم standard form کے ساتھ compare کریں a x-square plus b x plus c so a کی value یہاں سے آپ کے پاس ہے 1 because x-square کا coefficient آپ کے پاس 1 ہے b will be equal to 5 c will be equal to minus 36 so اب اگر ہم b-square minus 4ac find کریں so b کی value آپ کے پاس 5 ہے so this will be 5 square minus 4ac c so یہاں سے آپ کے پاس آنسر کیا رہا ہے 25 plus 144 4 into 36 4 into 36 previously ہم نے 4 into 36 144 اور it means کہ آپ کے پاس 169 will be the answer which means that this will be greater than 0 so it shows so it shows کہ آپ کے پاس جو roots ہوں گے وہ real ہوں گے two real roots ہوں گے so ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ two real and distinct roots so یہ ہمیں discriminants اس question کے لئے آپ کے پاس یہ ہے اور اگر آپ rough سا اس کا graph کو sketch کر کے آپ کو پھر اگر idea دینا چاہوں تو اس کا answer آپ کے پاس اس form میں ہوگا کہ یہ x-axis کو دو points پہ cut کر رہے i hope کی concept clear ہوا so آج کی class میں ہم نے کیا چیز discuss کی ہم نے یہ discuss کیا کہ discriminant کیا ہوتا ہے اور b square minus 4 ac اور اس کا آپ کے پاس impact کیا پڑتا ہے اس سے آپ کو پتا کیا چلتا ہے جب آپ کے پاس previously ہم already اس کو لکھ چکے ہیں so اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں سے تو ہم نے یہ discuss کیا ہم نے آج کی class میں کہ اگر آپ کے پاس discriminant کی value first case تا کہ greater than 0 ہو تو real اور distinct roots ہوتے ہیں اور curve جو ہے وہ دو points پہ cut کرے گا second جو ہم نے point discuss کیا کہ اگر equals to 0 ہے تو real اور equal roots ہوں گے اور tangent line ہوگا اور اس طرح آپ کے پاس curve ہوگا third جو case ہم نے discuss کیا وہ یہ تھا آپ کے پاس less than 0 ہے تو پھر آپ کے پاس curve اس طرح ہوگا اور اس کے بعد ہم نے next ہم نے دو ہم نے اس میں example discuss کی ہیں first case میں آپ کے پاس equal to 0 آرہا تھا اور second case میں آپ کے پاس greater than 0 آرہا تھا I hope کہ آپ کو اس کا concept clear ہے اور پھر بھی اس میں آپ کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے 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 سکتے